اسلام علیکم ناظرین تعریفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ یونس کا تعریف اور مختصر خلاصہ پیش کریں گے تعریف سے پہلے ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہاں سے سورتوں کا تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے ہم ان گروپ کا تعریف انشاءاللہ جلد ایک اور سیریز میں آپ کے سامنے رکھیں گے نام اس سورہ کا نام حسب دستور محض علامت کے طور پر آیت 98 سے لیا گیا ہے جس میں اشارتاً حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے سورہ کا موضوع بحث حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے مقام نزول روایات سے معلوم ہوتا ہے اور نفس مضمون سے اس کی تعیید ہوتی ہے کہ یہ پوری سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے بعض لوگوں کا گمان ہے کہ اس کی بعض آیتیں مدنی دور کی ہیں لیکن یہ محض ایک ست ہی قیاس ہے سلسلہ ایک کلام پر غور کرنے سے صاف محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ مختلف تقریروں یا مختلف مواقع پر اتری ہوئی آیتوں کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ شروع سے آخر تک ایک ہی مربوط تقریر ہے جو بے ایک وقت نازل ہوئی ہوگی اور مضمون ایک کلام اس بات پر سریح دلالت کر رہا ہے کہ یہ مکی دور کا کلام ہے زمانہ نزول زمانہ نزول کے متعلق کوئی روایت ہمیں نہیں ملی لیکن مضمون سے ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورہ زمانہ قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی کیونکہ اس کے اندازے کلام سے شریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ مخالفین دعوت کی طرف سے مضاہمات پوری صدہ تختیار کر چکی ہے وہ نبی اور پیروان نبی کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان سے اب یہ امید باقی نہیں رہی کہ تلقین و تفہیم سے رہے راست پر آ جائیں گے اور اب انہیں اس انجام سے خبردار کرنے کا موقع آ گیا ہے کہ جو نبی کو آخری اور قطعی طور پر رد کر دینے کی صورت میں انہیں لازمان دیکھنا ہوگا سورہ کا عمود اس سورہ کی عمود نہائیت جامع الفاظ میں اس کی دوسری ہی آیت سے واضح ہو رہا ہے فرمایا ہے کہ لوگوں کو آگاہ کر دو اور اہل ایمان کو بشارت پہنچا دو کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے بڑا مرتبہ ہے کافروں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے یہی مرکزی خیال اس گروپ کے باقی صورتوں کا ہے جو ہم انساءاللہ بعد میں کسی ویڈیو میں واضح کریں گے اب ہم سورہ یونس کے مطالب کا تجزیہ پیس کرتے ہیں تاکہ پوری سورہ بیق نظر سامنے آ جائے سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک اور دو قریش کے حال پر اظہار افسوس کہ یہ پر حکمت کتاب کی آیات ہیں جو اللہ تعالی نے انہی میں سے ایک شخص پر اتاری ہیں حق تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرتے یہ منکرین کو ان کے انجام بد سے آگاہ کرنے والی اور مومنین کو اللہ کے ہاں مرتبہ بلند کی بشارت دینے والی ہے لیکن ان متقبرین پر یہ بات شاک گزر رہی ہے کہ انہی کا ایک آدمی ان کے پاس بشیر و نظیر بن کر آئے چنانچہ وہ اس کو جادو گر قرار دیتے ہیں آیات تین اور چار اللہ ہی سب کا رب ہے اسی نے آسمان و زمین بنائے وہی تمام آسمان اور زمین کا انتظام فرما رہا ہے اس کے ہاں اس کے اذن کے بغیر کسی کے لیے سفارش کی گنجائش نہیں سب اسی کی طرف لوٹیں گے اور وہ ایمان لانے والوں کو اور عمل سالے کرنے والوں کو عدل کے ساتھ بھرپور سے لا دے گا اور کفار کے لیے دوزخ کا عذاب ہے آیات پانچ تا دس آفاق کی شہادت کی یہ کائنات کسی کھلنڈرے کا کھیل تماسہ نہیں ہے جو غور کرنے والے ہیں وہ اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک روز عدل ظہور میں آنے والا ہے صرف وہی لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے اور اسی دنیا کی دلچسپیوں میں مگن ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ ایمان اور عمل سالے والوں کو ان کے ایمان کی بدولت نعمت کے باغوں میں داخل کرے گا جہاں وہ اپنی کامیابیوں پر شادہ ایک دوسرے کو مبارک سلامت کا پیغام دیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی تکمیل پر ان کی زبان پر حمد و شکر کے طرح نہیں ہوں گے آیات گیارہ اور بارہ اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کو اس دنیا میں جو ڈھیل دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت کرنے میں تو جلدی کرتا ہے لیکن کہر کرنے میں جلدی نہیں کرتا اگر وہ رحمت کی طرح کہر کرنے میں بھی جلدی کرنے والا ہوتا تو ان سرکشوں کا قصہ کب کا تمام ہو چکا ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے اس وجہ سے وہ ایسے لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں اچھی طرح بھٹک لیں اللہ کی حجت تمام کرا لیں ان لوگوں کی یہ سرکشی اور ان کی یہ اکڑ ان کے تھوڑ دلے پن کا ثبوت ہے انسان کا حال یہ ہے کہ ذرا ہم پکڑیں تو لیٹے بیٹھے کھڑے ہمارا وظیفہ پڑنا شروع کر دیتا ہے لیکن ذرا ڈھیل دے دیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہ یہ کبھی ہماری پکڑ میں آیا تھا اور نہ کبھی اس نے ہمارے آگے کوئی فریاد کی تھی آیات تیرہ اور چودہ پچھلے رسولوں اور ان کی امتوں کا حوالہ کہ آخر یہ لوگ ان کے حالات سے سبق کیوں نہیں لیتے اللہ تعالی نے انہی کی جگہ ان کو دی اور اس لیے دی کہ دیکھے یہ کیسا عمل کرتے ہیں تو آخر ان کے ساتھ اس سے مختلف معاملہ کیوں ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا آیات پندرہ تا انیس توحید بیزاری کے سبب سے قریش کا یہ مطالبہ کہ اگر ہم کو سنانا ہے تو اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤو یا کم از کم اس میں کوئی ایسی ترمیم کرو کہ یہ ہمارے لیے گوارہ ہو سکے پیغمبر کی طرف سے اس کا جواب کہ میں تو تمہارے سامنے اللہ کی وحی پیش کرتا ہوں مجھے اس میں کسی تبدیلی یا ترمیم کا کوئی اختیار نہیں ہے تم جانتے ہو کہ میں تمہارے اندر اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ گزار چکا ہوں اور اس دوران میں کوئی دعویٰ یا دعوت لے کر نہیں اٹھا اب جو میں تمہارے سامنے آیا تو اپنی خواہش سے نہیں آیا ہوں بلکہ خدا کے حکم کی تعمیل میں آیا ہوں اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو میں ہرگز تمہارے سامنے یہ چیزیں پیش نہ کرتا ساتھ ہی ان کو توحید بیزاری پر یہ تنبیح کہ یہ جن چیزوں کی پرستش کر رہے ہو اور سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ خدا سے ان کے لیے سفارش کرتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سب ان کے ذہن کے مفروضات ہیں خدا کے علم میں ان کا کوئی وجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس قسم کی شرکتوں سے پاک اور عرفہ ہے اس نے ان لوگوں کو اپنی طرف سے ایک ہی دین توحید دیا لیکن لوگوں نے اس میں اختلاف پیدا کیا اور اگر اللہ نے اپنے فیصلے کا ایک دن نہ مقرر کیا ہوتا تو آج ہی اس جھگڑے کا فیصلہ ہو جاتا آیات بیس تا تیئیس کفارِ قریش کی طرف سے نشانی عذاب کا مطالبہ اور اس کا جواب کہ نشانی عذاب دکھانا پیغمبر کا کام نہیں ہے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے صرف وہی جانتا ہے کہ کوئی نشانی ظاہر ہوگی یا نہیں اور ظاہر ہوگی تو کب ہوگی یہ محض انسان کی رعونت ہے کہ وہ کسی عذاب کا مطالبہ کرتا ہے حالانکہ تھڑ دلے پن کا حال یہ ہے کہ جب ذرا خدا کی گرفت میں آ جاتا ہے تو اللہ اللہ پکارنے لگتا ہے اور اہد کرتا ہے کہ اس آفت سے جان چھوٹ جائے تو زندگی اپنے رب کا شکر گزار بن کر گزاروں گا لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ بغاوت اور نافرمانی کی وہی زندگی اختیار کر لیتا ہے آیات چوبیس تا ستائیس اس دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کی تمثیل کہ کفار کو جو زور اور اقتدار حاصل ہے سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی رکھنا کہاں سے پیدا ہو جائے گا حالانکہ آئے دن اس دنیا میں یہ مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بارش ہوتی ہے زمین لہلہا اٹھتی ہے باغ اور کھیت سب مالا مال ہو جاتے ہیں زمینوں اور باغوں کے مالے کیے سمجھتے ہیں کہ بھلا اب ہمیں ان سے کون محروم کر سکتا ہے کہ دفعہ تن رات میں یا دن میں کسی وقت عذابِ الہی کا کوئی جھونکہ آتا ہے اور وہ سب کو آنن فانن بے نشان کر کے رکھ دیتا ہے سلامتی کا گھر صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیتا ہے لیکن اس کی راہ صرف صاحبِ توفیق ہی اختیار کرتے ہیں اور یہی لوگ ہیں جن کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے رہے یہ لوگ جو اسی دنیا کی زندگی میں مگن ہیں خدا سے ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور ان کے چہروں کا یہ حال ہوگا کہ گویا ان پر شبے دیجور کا کوئی ٹکڑا اڑھا دیا گیا ہو آیات اٹھائیس تا چھتیس کفار اپنے جن معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں آخرت میں ان کے اور ان کے معبودوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی ان کے معبود ان سے اظہار بیزاری کریں گے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ تم ہماری عبادت کر رہے تھے اس دن ہر شخص کو صرف اپنے عمال سے سابقہ پیش آئے گا اور ہر ایک کی پیشی معبود حقیقی کے سامنے ہوگی کفار سے یہ مطالبہ کہ جب تم خالق رازق مالک اور زندگی اور موت پر اختیار رکھنے والا خدا ہی کو مانتے ہو تو اسی کو رب بھی مانو اس واضح حق کے بعد اگر تم خدا کے سوا کسی اور کو بھی رب مانتے ہو تو یہ شریح زلالت ہوئی آخر اس دنیا کی خلق و تدبیر اور تمہاری ہدایت و رہنمائی میں تمہارے ان فرضی معبودوں کا کیا حصہ ہے جس کی بنا پر تم ان کو خدا کے حقوق میں شریک بنا بیٹھے ہو یہ تو محض تمہاری اٹھکل پچو کی باتیں ہیں جو حق کے مقابل میں تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں آیات سین تیس تا چوالیس یہ قرآن کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے اس کی پیشین گوئیاں پچھلے صحیفوں میں موجود ہیں اور یہ انہی پیشین گوئیوں کا مصداق اور انہی اشارات کی تفصیل ہے اس کے خدای کتاب ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے اگر کفار کہتے ہیں کہ یہ تمہاری گھڑی ہوئی چیز ہے جس کو تم جھوٹ موٹ خدا کی طرف منصوب کر رہے ہو تو ان سے کہو کہ یہ اس کی مانند کوئی ایک ہی سورہ لا کر دکھائیں اور اس کام میں اپنے معبودوں کی مدد بھی اگر حاصل کر سکیں تو وہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں اصل یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز کا انکار کر رہے ہیں جس کی حقیقت ان کے سامنے ابھی نہیں آئی ہے اور اس معاملے میں یہ پچھلے مقذبین کی روش کی تقلید کر رہے ہیں تو صبر کرو اور دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ جن کے اندر صلاحیت ہے وہ اس کتاب پر ایمان لا رہے ہیں رہے وہ لوگ جو اندھے بہرے بن چکے ہیں تو نہ وہ تمہاری بات سنیں گے نہ تمہارے اوپر ان کی کوئی ذمہ داری ہے تم ان سے اپنی برات کا اعلان کر دو یہ خود اپنے آمال کی بدولت اس حالت کو پہنچے ہیں خدا نے ان کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں کی ہے آیات پنتالیس تا اٹھاون جس عذاب اور روز آخرت کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے اس کے لیے یہ جلدی مچائے ہوئے ہیں حالانکہ جب وہ آئے گا تو یہ محسوس کریں گے کہ زندگی کی محلت ایک ساتھ سے زیادہ نہیں تھی یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ یہ عذاب کب آئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری موجودگی ہی میں ان کو دکھا دیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری وفات کے بعد یہ اس کا مزا چکھیں لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب کسی قوم کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس قوم کا فیصلہ لازمان ہو جایا کرتا ہے اگر یہ تم سے اس دھمکی کے ظہور کا وقت پوچھتے ہیں تو تم کہہ دو کہ میرے پاس نہ غیب کا علم ہے اور نہ میں کسی نفع و ضرر پر اختیار رکھتا ہوں بس یہ حقیقت جانتا ہوں کہ ہر عمت کے لیے ایک پیمانہ مقرر ہے جب وہ پیمانہ بھر جائے تو پھر اس کو ایک منٹ کی بھی محلت نہیں ملے گی یہ اگر اتنی جلدی مچائے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھو کہ خدا کے عذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا سامان کر رکھا ہے اس وقت تو ان کا ایمان لانا بھی بلکل بے سود ہوگا اس وقت تو حال یہ ہوگا کہ ہر جان اس سے چھوٹنے کے لیے ساری دنیا بھی اس کے ہاتھ آ جائے تو اس کو فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گی تو آخر یہ اپنی سامت بلانے کے در پر کیوں ہیں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت تو رحمت کو اختیار کیوں نہیں کرتے جو ان پر قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے اور جس کے آگے اس دنیا کے تمام زخارف بلکل ہیچ ہیں آیات 69 تا 70 جن لوگوں نے بے دلیل خدا کے شریک اور سفارسی بنا رکھے ہیں کیا ان کو خدا سے نائنصافی کا اندیشہ ہے خدا تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے البتہ لوگ ناشکری کرتے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو دوسری نسبت سے حلال و حرام ٹھہراتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی کہ خدا ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہے جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بشارت ہے اور خدا کے وعدے اٹل ہیں عزت صرف اللہ کے لیے ہے جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی پوجہ کرتے ہیں وہ صرف گمان کی پوجہ کر رہے ہیں شب و روز اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اللہ سب سے مستغنہ ہے اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں جو لوگ اپنے جی سے خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور وہ آخرت میں عذاب شدید سے دوچار ہوں گے اوپر کے بیان کردہ حقائق کی تاقید میں تاریخ کی سہادت حضرت نوح سے لے کر حضرت موسیٰ تک کے انبیاء اور ان کی قوموں کی سرگزشت کا اجمالی حوالہ پیغمبر اور آپ کے صحابہ کو یہ تلقین کہ جس طرح کے حالات تم سے پہلے انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو پیش آ چکے ہیں اسی طرح کے حالات تمہاری قوم کی طرف سے تم کو پیش آ رہے ہیں پس اگر تم نے صبر اور توقع کی وہی روش اختیار کی جو تمہارے پیش رو انبیاء اور ان کے صحابہ نے اختیار کی اور اس پر جمع رہے تو تمہیں اللہ تعالی دنیا اور آخرت دونوں جہان میں سرخرو کرے گا اور تمہارے مخالفوں کا وہی حشر ہوگا جو نوح اور موسیٰ کے مخالفوں کا ہو چکا ہے آیات چورانوے تا ایک سو تین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے مسلمانوں کو یہ تلقین کہ مخالفوں کا غوغہ تمہیں اس کتاب کے باب میں کسی شک میں نہ ڈالے جو تم پر اللہ نے اتاری ہے یہ بالکل حق ہے اور جو اچھے اہلِ کتاب ہیں وہ بھی اس کے حق ہونے کے گواہ ہیں جو لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں وہ اپنے آمال کے سبب سے خدا کے قانون کی زد میں آ چکے ہیں ان کو خواہ کتنی ہی نشانیاں دکھا دی جائیں وہ اس وقت تک ایمان لانے والے نہیں ہیں جب تک فیصلہ کن عذاب نہ دیکھ لیں کوئی قوم جب قانونِ الٰہی کے زد میں آ جاتی ہے تو اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا کرتا صرف قومِ یونس ایک ایسی قوم ہے جو عذابِ الٰہی کی زد میں آتے آتے بچ گئی عذاب بس آنے ہی کو تھا کہ وہ ایمان لائی اور اللہ نے اس کو بچا لیا اہلِ ایمان کو یہ بات پیسے نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ لوگ عقل اور سمجھ سے کام لے کر ایمان کی راہ اختیار کریں نہ کہ عذاب کی نشانیوں سے مجبور ہو کر اگر اللہ کو مجبورانہ ایمان مطلوب ہوتا تو اس کے لیے کیا مشکل تھا وہ سب کو ایمان کی ڈگر پر ہانک دیتا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا ایمان کی توفیق صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو عقل و بصیرت سے کام لیتے ہیں جو لوگ اپنے دلوں پر نجاست کے امبار جمع کر لیتے ہیں ان کے لیے ایمان کی راہ نہیں کھلتی ایسے لوگوں کو بڑی سے بڑی نشانی بھی کچھ نفع نہیں پہنچاتی یہ لوگ تو بس اس طرح کے فیصلہ کن دن کے انتظار میں ہیں جس طرح کے فیصلہ کن دن پچھلی قوموں کو پیش آ چکے ہیں ان سے کہو اگر تم اسی کے انتظار میں ہو تو انتظار کرو میں بھی اب تمہارے لیے اسی کے انتظار میں ہوں آیات 104 تا 109 پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے مخالفین کے سامنے ایک فیصلہ کن اعلان کہ اگر کسی کو میرے دین کے بارے میں شک ہو تو وہ اچھی طرح کان کھول کر سن لے کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان کو نہیں پوچھتا میں صرف اللہ واحد کی عبادت کرتا ہوں اسی توحید پر آپ کو جمع رہنے کی تاقید اس لیے کہ نفع و ضرر صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے دوسرا نہ کچھ بنا سکتا نہ بگاڑ سکتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اعلان کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ چکا ہے اور وہ میں نے لوگوں کو پہنچا دیا ہے اب جو ہدایت اختیار کرے گا تو اس کا نفع اس کو پہنچے گا اور جو گمراہی کی راہ اختیار کرے گا تو اس کا انجام خود بھوگتے گا میں کسی کے ایمان کا ذمہ دار نہیں ہوں آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کہ وحیع الہی کی پیروی کرو اسی پر جمع رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ناظرین اس سورہ کے زمن میں آپ تک یہی باتیں پہنچانی تھی بکیا صورتوں کا خلاصہ دیکھنے کے لیے اس پلیلسٹ پر کلک کریں ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا آپ کا بہت بہت شکریہ